ہیمانچال پردیس میں 1080 جو کینسیا پولیس کی نکلی ہے اس کو آپ آن لائن کیسے اپلائی کر سکتے ہیں میل فیمیل کینڈیڈیٹ دونوں کے لیے ترکہ بتائیں گے کیسے انہوں نے آن لائن اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد ان کی فیس کی آرے سے آپ پی کریں گے ڈاکرمنٹ کیسے اپلوڈ کریں گے پوری کی پوری چانکاری آج آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی پولیس کی بھرتی کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو ہیمانچال پردیس پبلک سرویس کمیشن کی ویب سائٹ پہ آئیں گے اپلائی کرنے کے لیے جو ویب سائٹ کا لنک ہے ویڈیو کی ڈسکرپسن سے مل جائے گا ڈائریکٹ اس لنک پہ آپ کلک کر کے ویب سائٹ پہ آسکتے ہیں ان بکنس کو اپلائی کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کو سر سے پہلے اپلائی آن لائن دیا گیا ہے اس پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کو ون ٹائم اریشٹیشن کا او ٹی آر اگزائمنیشن والا اپشن آتے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کی ویب سائٹ اس طرح اوپن ہو جائیں گی اسی ویب سائٹ کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپسن سے ملے گا اس پہ کلک کر کے آپ کو ڈائریکٹ اس پیج پہ آ جائیں گے اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو آئی ڈی کریٹ کرنے ہوگی آئی ڈی کریٹ کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ اپشن دیا گیا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اپنی اپنی ایمیل آئی ڈی ڈالیں اس کے بعد اپنا موبائل نمبر اور یہاں پہ سیکیورٹی کوئیشن پوچھا گیا ہے آپ دونوں میں سے کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کا انسری یہاں پہ دے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کا پاسپورٹ پوچھا گیا ہے جو آپ اس طرح پر اینٹر کر سکتے ہیں ایڈ تیریڈیٹ لگا کے اسی پاسپورٹ کو یہاں کنفرم کریں اور کیپچر کوٹ دیا گیا ہے یہاں پہ لکھیں اس کے بعد آئی اگری پہ کلک کر کے اور ریجیسٹر والا آپشن آتا ہے اس پہ آپ کلک کریں تو یہاں پہ آپ کو کنفرمیشن کے لیے آتا ہے کہ جو آپ نے ایمیل آئی ڈی اور موبائل نمبر اینٹر کیا وہ صحیح ہے اگر ٹھیک ہے تو آپ یس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کا ریجیسٹیشن سکسیسپولی کا میسیج سکرین پہ آ جاتا ہے آپ کی جو ایمیل آئی ڈی ہے اس میں لنک گیا ہے اور جو آپ کو موبائل نمبر ہے اس میں اوٹی پی گیا ہے اس کو اپنے ویریفائی کھنا ہے اس پرکار سے آپ کا ایک 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 ٹیویشن میسیج آئے گا آپ کے ایمیل آئی ڈی پہ اس لیو والے لنک پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور جو اوٹی پی آپ کے نمبر پہ ہے اس نمبر کو اس لنک پہ کلک کر کے آپ نے اینٹر کرنا ہے اب آپ کا جو ایمیل آئی ڈی رہتی ہے وہ یوزر نمبر ہے جو آپ نے پاسپورٹ کریٹ کیا ہے وہ یہاں اینٹر کریں اور یہاں پہ ایک کیپچر کوڈ دیا گیا ہے اب اس کو لوگ ان پہ کلک کر لیں تو یہاں پہ آپ کا اس طرح کا پرسنل انفارمیشن کا ڈیسک کوڈ اوپن ہو جائے گا جس میں سب سے پہلے آپ کا اپلیکنٹ نیم پوچھا گیا ہے تو یہاں پہ اپنا نام ڈالیں گے اس کے بعد ڈیٹا بارت پوچھ گئی ہے جو اس طرح ہے وہ میں یہاں پہ extinct اس کے بعد آپ کا فادر نیم پوچھا گیا ہے تو یہاں پہ اپنا فادر کے نیم اس کے بعد مادر نیم اور یہاں پہ میریٹ Намتر ہے میریٹس توجہ ہے میریٹیان میریٹ ہے یا دیبوسی ہے وہ یہاں سے اپ چونبی سلیٹ کریں گے اس کے بعد رہتی ہے کچھ آیا کیا آپ کا کیا ڈنٹی مارک ہے وہ یہاں پہ لکھیں گے اور سلیٹسٹ آب سکے لونگ اس میں سلیکٹ کرنے کے لیے آپ کو ہمچ ہلی بانوم فائٹ تک کریں گے اور دوسرے آپ کو دونوں کو ٹک کرنا ادربائز آپ اس فارم پہ باہر بھی ہو سکتے ہیں تو یہ مجھے پردیس کے رہنے والے ہیں اور میٹریو پلسٹو آپ نے ہی مجھے میں ہی اس کی پاس آٹ کی ہے اس کے بعد نیچے آ جاتا ہے کہ کونٹ سی سٹیٹ سے بلون کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنا سٹیٹ سیلیکٹ کریں ہی مجھے پردیس اور اس کے بعد อ importa کے کیسٹیگری سے آپ نے بلانک کرتے ہیں جیلل ہے اور جنرل بھلاس آپ تل حال میں آپ نے جنرل اور بھی اپنی بھرر کرنا ہے تو اس کو جنرل پر یہاں پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ اپسaları آپسن آتا ہے ہو اس پر کلک کریں گے اگر یہاں پہ آپ کو دکیمینٹ کی ریکہ ریکنگ کرتے ہیں اور جنرل بھی فی اگر بی پی ایل میں نہیں ہے تو اس آپشن کو نہیں کریں گے آپ سیلیکٹ تو آپ کو کوئی بھی ڈاکومنٹ جو ہے اپلوڈ نہیں کرنے پڑیں گے اس کے بعد ایسی ایسٹی او بی سی کینڈیڈیٹ کے لیے اگر آپشن دیا گیا تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے جیسے اگر ایسی سے بلاؤنگ کرتے ہیں تو ایسی پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو ایسی کا ساڑی بیٹ پوچھا گیا اور ہمجرلی بونہ پارٹ میں ہوتے ہیں تو بی سی بلاؤنگ کرتے ہیں تو او بی سی کا کلک کر کے آپ کو بھی او بی سی کا ساڑی بیٹ آف لوڈ کرنا ہوگا تو آپ کی ڈاکومنٹ کمپنٹسری ہے جو جو ڈاکومنٹ جو جو کاشٹ ہے تو اس صاحب سے آپ کو ڈاکمنٹ اپلوڈ کرنے کے اس کے بعد راتا ہے ای ڈیوی ایس کینڈیڈیٹ کے لیے ڈیوی ایسے اپلائی کرنے کے لیے تین ساڑھی بیٹا کو اپلوڈ کرنے ہوگی جیسے کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک انکم کا ایک ای ڈیوی ایس کا اور تیسرا ہیمار کیلی بانو فائٹ ہوئی ڈیوی ایس بی پی ایسے ہیں تو ہم اپلوڈ کرنا ہوگا تو یہ ہے جو بھی آپ کی سب کٹیگری ہوتی ہے کٹیگری ہے ان سب کا ساتھ بھی آپ کو اپلوڈ کرنا ہوتے ہیں اس کے بعد رہتا ہے نیشنلٹی انڈین رہے گی ریلیجن یہاں سے آپ اپنا سیلیکٹ کریں گے کون سے دھرم سے بلونگ کرتے ہیں اور یہاں پر منورٹی سے ہے اگر منورٹی ہیں تو یس پر کلک کریں گا نہیں ہے تو نو پر اور یہاں پر رہتا ہے ایمپلائیمنٹ ایکسچینج کا آپ کا ایمپلائیمنٹ میں نام درج ہے تو آپ نے یس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اپنا ایمپلائیمنٹ کا نمبر ڈالنا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ آپ پہلے ایمپلائیمنٹ میں بھی نام درج کرو لیں اس کے بعد یہاں پہ اپنا ایمپلائیمنٹ نمبر اینٹر کرکے ہی اس فارم کو فلپ کریں تو جو جو ڈاکیمنٹ کی ریکوارمنٹ ہے وہ آپ کو اپلوڈ کرنے ہی پڑیں گے ان کی ڈیٹ ہونی چاہیے اسو ڈیٹ اور لاشٹ ڈیٹ کب تک بیلیڈ ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ مینشن کرنا پڑتا ہے اگر آپ کی ڈاکیمنٹ کی ایکسپائر ڈیٹ ہے اور آپ یہاں پہ اس کو فلپ کر دیتے ہیں جب آپ کی ڈاکیمنٹ کی ویریفیکیشن ہوگی تو آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا کیونکہ آپ نے ایکسپائر اسے کو ریویو ڈیٹیل آپ کی سکرین پہ آ جاتی ہے جس میں آپ کا سارے ڈیٹیل جو آپ نے فلپ کی وہ سکرین پہ آ جاتی ہے تو یہ ڈیٹیل آپ چیک کر لیں جو آپ نے فلپ کیا ہے سہی ہے اس کے بعد save or next پہ کلک کریں اگر ایک بار آپ نے save or next پہ کلک کر لیا تو اس میں آپ کوئی بھی changing نہیں کروا سکتے ہیں اس کے بعد اگر اگر ڈیٹیل آ جاتی ہے آپ کی contact information تو یہاں پہ آپ کا موبائن نمبر پچھا گیا ہے الٹرنیٹڈ ایمیل آئی ڈی ہے تو یہاں پہ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آ جاتا ہے آپ کا اڈریس پوچھا گیا اور پرمانینٹ دونوں الگ الگ ہیں تو یہاں پہ فیلپ کریں سیم ہی ہے تو ایک ہی اڈریس اوپر نیچے سیو ایس آب اوپر کلک کر کے پورا کا پورا فور میں جو ہے فیلپ ہو جائے اس کے بعد سیو اور نیکسٹ پہ کلک کریں اس کے بعد تو آپ کا تیسرا step رہتا ہے اب qualification education کا تو یہاں پہ آپ کی qualification پوچھے گی ہے جو جواب کی qualification وہ one by one add کریں گے add کرنے کا طریقہ یہاں پہ دیا ہو گیا add new qualification ہے اپنے کلک کرنا ہے تو سب سے پہلے qualification آپ کی میٹرک آئے گی میٹرک چوز کریں گے اس کے بعد یہاں سے 10th qualification special fly station اس کے بعد یہاں سے آپ نے general سیلیکٹ کرنا ہے board کا نام کہاں سے آپ نے میٹرک پاس کی ہے وہ board یہاں پہ آپ اینٹر کریں گے اس کے بعد سکول کا نام پوچھا گیا ہے سکول کون سا ہے سبجیکٹ کون کون سے میٹرک میں آپ نے پڑے ہیں result آپ کا پاس ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کب آپ نے پاس آؤٹ کی ہے وہ date یہاں پہ percentage کیا ہے سائٹ بیٹھ کا number کیا ہے کب آپ کا سائٹ بیٹھ ایسو ہے وہ date یہاں پہ آپ mention کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو سائٹ بیٹھ اپلوڈ کرنا ہوگا یہاں دیا گیا ہے جو آپ کا سائٹ بیٹھ ہو پیڈی ایسو فائل میں ہی ہوگا اس کو ایکسپٹ کیا جائے گا سائز دو ایم بی تک رہے گا تو یہاں پہ اپلوڈ کریں گے اس کے بعد سی بے تو یہاں پہ آپ نے میٹرک کا سائٹ بیٹھ ایڈ کر لیا ہے اب دوسرا سائٹ بیٹھ رہتا ہے پھر سے آپ نے ایڈ نیو qualification پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ qualification لیو لے پہ آپ نے پلوش ٹو سیلیکٹ کرنا ہے qualification پلوش ٹو اس کے بعد اس میں آپ نے پلوش ٹو پاس اوٹ کی آرٹس کمارس سائنس میڈکل نون میڈکل اپراباد کریں تو یہاں سے وہ option سیلیکٹ کریں گے پھر سے بورڈ کا نام سکول کا نام سوڈیکٹ پاس اور یہاں سے سکول کب آپ نے پاس آٹ کیا ہے وہ ڈیٹ اس کے بعد یہاں پہ پاس اگر کب پاس آٹ ہوا ہے پرسینٹیز سائٹ بیٹھ نام اور کب آپ کا سائٹ بیٹھ ایسو ہوا ہے اس کے بعد یہاں پہ سیو کا option ہے تو ابھی آپ کو یہاں پلوش ٹو کی ضرورت نہیں ہے اپلوڈ کرنے کی سائٹ بیٹھ کی آپ کو صرف انفرمیشن فیل اپ کریں گے سائٹ بیٹھ آگے آئے گا اگلے step میں وہ بتائیں گے آپ کو کیسے اپنے اپلوڈ کرنے ہیں تو یہاں پہ آپ نے میٹرک اور پلوش ٹو کی انفرمیشن ڈال دی اگر گریجویشن ہے تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے پولیس کے لئے صرف پلوش ٹو بھی مانگی ہے تو آپ صرف دو ہی سائٹ بیٹھر یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو save or next کا option دیا گیا اس پہ آپ کلک کریں اس کے بعد آپ کا فوٹوگراف اور اور سگنیچر اپلوڈ کرنے کے لئے مانگیں گے ہیں جو آپ کا فوٹوگراف ہے دس سے سو کے بھی کے بیچ میں ہونے چاہیے اور سگنیچر ہے دس اور پیچاس کے بھی کے بیچ میں ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کا ایکسپریئنس کا رہتا ہے کہ ورک ایکسپریئنس ہے یا اگر یہاں سے ہے تو یہاں پہ کلک کریں گے تو اپنا اورگانائیزیشن میں پوری ایڈ کریں گے اگر کوئی ایکسپریئنس ہی نہیں ہے جو پہ کلک کریں گے اور سی بر نیکسٹ پہ کلک کریں گے اب رہتا ہے آپ کے ڈاکمنٹ اپلوڈ کیلئے میٹرک کا ڈاکمنٹ آپ نے پہلے اپلوڈ کر لیا تھا ڈاکمنٹ کی یہاں پہ آپشن آتا ہے اپلوڈ کا یہاں سے آپ کو اپنے ڈاکمنٹ اپلوڈ کریں اور بھی ایک اپنے ایڈ کی ہے تو اس کے بھی ڈاکمنٹ یہاں پہ مانگ گئے جائیں تو یہاں پہ آپ کا ڈاکمنٹ اپلوڈ ہو جاتے ہیں سارے اور یہاں جو کوالیفیکیشن ہے ہے آپ کی یہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ آجاتی ہے اور یہاں پہ اب آپ کو اپلائی کا آپشن یہاں پہ گرین کلر میں نجھ آجاتا ہے میل ایف ہی میل ہے تو اس ساپ سے یہاں پہ اس کیٹیگری کا آپشن یہاں پہ سکرین پہ آئے گا جیسے آپ نے اپلائی پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ اپیلوڈٹی کی ڈاکنڈیٹ کا جاتا ہے اس کو آپ نے اپلائی پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ اپلیکیشن انفارمیشن رہتی ہے کس پوشٹ کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو پورا کا پورا سکرین پہ آئے گا اور یہاں پہ پہلے آپ کو اگزام سینٹر کے آپشن آئیں گے تین تین مکھو آپ کو سلیکٹ کرنے ہوں گے اور یہاں پہ آ جاتا ہے ایک اور آپشن اس کو آگے آپ کو تائیں گے تو یہاں پہ فرسٹ کلک کر کے ہر ایک جو نیر بھائی آپ کا اگزام سینٹر رہتا ہے وہ یہاں سے آپ سلیکٹ کریں فرسٹ اس کے بعد سیکنڈ چوائس رہے گی اور تھرڈ چوائس رہے گی جو نیر بھائی آپ کے ہیں اپنے ڈشٹک کے ادھار پہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آتا ہے سلیکٹر ڈشٹک یہ دیا گیا ہے ہاں پہ اپنے ڈشٹک بھی چینج کر سکتے ہیں کہ اپنے ڈشٹک میں دینا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے بھی وہ چینج کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک اور آپشن آ جاتا ہے آپ کے پاس ڈشٹک کا ساڈیویٹ ہے تو آپ نے یہ پہ کلک کرنا ہے اگر نہیں ہے تو نو پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ نے یہ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو ڈشٹک کا ساڈیویٹ بھی اٹیج کرنا ہوگا تو کہاں پہ اٹیج کریں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کی انفرمیشن آئے گی اور یہاں پہ ایک سپیشل سب کیٹگری کا دیا گیا ہے فورتہ ڈپارٹمنٹ کے لیے اگر کوئی ہوم گارڈ کیڈیٹ ہے تو یہاں پہ ٹکر کے ہوم گارڈ پہ بھی کلک کر سکتا ہے تو یہاں رہتا ہے آپ کا ڈاکومنٹ کا آپ نے میٹرک کا ڈاکومنٹ اپلوڈ کر لی ہے پلاش ٹو کا ڈاکومنٹ بھی اپلوڈ کر دی ہے یہاں پہ آپ کا ایڈیشنل ڈاکومنٹ مانگے گئے ہیں تو ایڈیشنل میں آپ کیا ڈاکومنٹ لگائیں گے آپ کو بتا دیں یہاں دیا گیا ہے میٹرک پلاش ٹو سنگل پیڈی ایف میں آپ کو اس کو اپلوڈ کرنا پڑے گا یعنی کہ آپ کو سب بھی کی ڈاکومنٹ کی ایک فائل بنانی ہوگی اس کو یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہوگا اور ساتھ میں ہیما چلی برنو فائٹ تو آپ جنرل سے ہیں تو میٹرک پلاش ٹو ہیما چلی ہاتھ کٹیگری ہیں بی پی آل ہے ایس سی ایس ٹی او بی سی جو بھی ہے تو وہ ساٹی بیٹ آپ کو سنگل فائل بنا کے اپلوڈ کریں اس کے بعد رہتا ہے این ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے کے بعد آئی ہیر بھائی پہ آپ کلک کریں گے یہاں پہ جیسے اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کی ڈاکومنٹ سو ہو جائیں گے کونٹ کونٹ سو ڈاکومنٹ آٹیچ کیا ہے اور یہاں پہ ویریفائی کریں گے کہ آپ کی ڈاکومنٹ صحیح ہے اس کے بعد پروس ٹو نیکسٹ پہ کلک کر دیں گے اور لاسٹ رہتا ہے آپ کا سمیٹ اپلیکیشن اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے فائنیلی اس طرح کا میسج آتا ہے یوں اپلیکیشن ہے سکسیس فولی سمیٹیڈ اس کو اوکے پہ کلک کریں گے تو یہ ترکہ رہتا ہے ہیمچل پردیس میں جو پولیس کی بھرتی نکلی ہے اس کو اپلائی کرنے کا اپلائی کرنے کا میل یا فی میل دونوں کا سیمی پروسیس رہے گا جیسے یہاں پہ آپ کو بتایا کیسے کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے کیسے ڈاکرمنٹ اپلوڈ کرنا ہے کیسے فوٹو اپلوڈ کرنا ہے ان سب کی جانکر آج آپ کو اس ویڈیو میں دی تو یہ رہتے ہیں ہیمچل پردیس میں جو پولیس کی بھرتی نکلی ہے اس کو اپلائی کرنے کا پروسیس موسیقی